اسلام علیکم دوستو انفو سپیکر کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے لاکڈاؤن کے دوران سپین کے لوگوں نے باہر نکلنے کا قانونی طریقہ ڈھونڈ لیا یہ ساری تفصیل جانی ہے اس ویڈیو میں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں نظرین سپین کرونا وائرس میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا پوری دنیا میں دوسرا بڑا ملک ہے سپین کی حکومت نے اس وبا کے خاتمے کے لیے لوگوں کو سختی سے گھروں میں ٹھہرنے کا حکم دیا لیکن سپین کے لوگوں نے اس سرکاری پابندی سے نبٹنے کا انوکھا قانونی طریقہ نکال لیا ہے سپین کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں لیکن وہ اپنے پالتو جانوروں کو گھومانے کے لیے باہر نکل سکتے ہیں بہت سے لوگوں نے اس ریایت کا ناجائز فیدہ اٹھاتے ہوئے مرغیوں مچھلیوں کے برطن اور دیگر جانوروں کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں سپینش پولیس نے جمعے کو ایک تصویر ٹوئٹ کی جس میں ایک شخص کو مچھلی کے برطن کے ساتھ گھومتے دکھایا گیا یہ ٹوئٹ کافی وائرل ہو گیا دوسروں کو خبردار کرنے کے لیے پولیس نے اس شخص کو جرمانہ بھی کر دیا اس کے بعد ٹوئٹر پر بہت سے ایسی تصاویر شیئر کی گئی جن میں لوگوں کو مرغیوں اور دوسرے جانوروں کے ساتھ گھومتے دکھایا گیا ایک صاحب نے تو حد ہی کر دی جو ایک کھلون نے کتے کو گھومارا تھا سپین میں اتوار سے لاکڈاؤن میں کچھ نرمی کی گئی چھے ہفتہ بعد پہلی بار چودہ سال سے کم عور بچوں کو گھروں سے باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے لیکن لاکڈاؤن کی دوسری پابنیاں اسی طرح قائم ہیں دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو فساند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ